اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشفاہ ہمی پیتک سینٹر 111 سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جو دوائی ہے اس کا نام ہے عبرو ٹینم عبرو ٹینم ایسی دوائی ہے جس کا نام سنتے ہی انتقال مرض کا مضمون سامنے آتا ہے اس کو انگریزی میں میٹاسٹس کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کوئی مرض ایک جسم کے عصے سے دوسرے عصے کی طرف منتقل ہو جائے مثال کے طور پر کانوں کو پیچھے عبار ہوتے ہیں جس کو کن پیڑے کہتے ہیں یہ ان میں یاد پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ گلے پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے کانوں کے پیچھے عبار ہو جاتے ہیں اگر ان کو دبا دیا جائے تو وہ عضائی رئیسہ عضائی تناسل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور یہ مرض کے لئے خطرناک بھی ہے اس کے علاوہ انتقال مرض میں اور بھی بیماریاں آتی ہیں مثال کے طور پر اگر جوڑوں کا درد ہے اس کا علاج کیا ہے تو دل کی تکلیف شروع ہو گئے تو یہ بعض دفعہ خطرناک بھی ہوتی ہے بعض دفعہ جوڑوں کا درد ہے اس کو اسحال شروع ہو گئے اسحال آتے ہیں تو جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اسحال بند کرتے ہیں تو جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے جب اس قسم کی علامتیں ہوں ایک بیماری منتقل ہوتی رہے دوسرے عزب کی طرف پھر اس کی دعائی ہوتی ہے ابرو ٹہنم تو ابرو ٹہنم یہی اس کا مین علامت اس کی یہی ہے کہ ایسی صورت میں بعض دفعہ مریض کو بابا سیر ہوتی ہے تو بائی کی دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بابا سیر ٹھیک ہوتی ہے تو بائی کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں اس طرح انتقال مرض کی صورت اور بعض دفعہ یہ نمونیہ تک اثر کرتی ہے اگر ایک بیماری ٹھیک ہو گئی ساتھ ہی نمونیاں ہو گیا اور نمونیاں کو ٹھیک کیا ساتھ ہی وہ بیماری شروع ہو گئی تو اس کو صرف باقی عدویات کی علامت تو ضرور ہو گی لیکن ابرو ٹہنم کی یہ مین علامت ہے اور اس کے علاوہ بچوں کا سوکا پان جو ہوتا ہے وہ ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے دوسرا سوکا پان کئی سوکا پان گردم سے شروع ہوتے ہیں کئی جس بازو سوک جاتے ہیں اوپر کا احصہ سارا سوک جاتا ہے چھوٹی سی سیری نکلاتی ہے بچے کی چھوٹا سا مو نکلاتا ہے ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں تو اس دوائی میں جو سوکا پان کی بیماری ہوتی ہے وہ پہلے ٹانگوں سے شروع ہوتی ہیں پہلے ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ٹانگیں پتلی ہونے شروع ہوتی ہیں لیکن اوپر کا جسم موٹا تازہ رہتا ہے اور باوجود اس کے بھوک بھی بہت لگتی ہے اور بچہ کھاتا پیتا بھی ہے لیکن سوکتا جلا جاتا ہے تو یہ اس دوائی کی مین علامت ہے اگر بچہ سوکتا چلا جائے اور ٹانگیں پتلی ہوں باقی جسم ٹھیک ہو تو اپنا ٹین میں ہی اس کی دوائی ہوگی اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر نیٹر میور میں بھی سوکا پن ہے تو برحال یہ اس کی مشہور علامت ہے اور اگر مرد جگہ بدلتی ہے اس کی چاندیں ایک اور بھی دوائیں ہیں پر سللا میں بھی مرد جگہ بدلتی ہے لیکن یہ کئی مرضوں میں اس کے عدلنے بدلنے کی وجہ سے یہ بڑی استعمال ہوتی ہے اور آخر میں اس کا علاج پھر ابروٹینم سے ہی ہوتا ہے زیادہ فید مند ہوتا ہے تو یہ آج کی ایک دوائی اس کی مقصد علامات ہیں انتقال مرض جب ہو تو سب سے پہلے خیال آتا ہے ابروٹینم کا اگر ٹانگیں پتلی ہونے شروع ہو جائے بچے کی سوکا پن ہو جائے تو سب سے پہلے خیال آتا ہے ابروٹینم کا اگر پیٹ کا درد ہے تو دل کی تکلیف شروع ہو گئی ہے پیٹ درد ٹھیک ہو گیا ہے یا گھٹنوں کا درد ہے اس کو ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کے لیے پھر دل کا درد شروع ہو گیا ہے تو خیال آتا ہے ابروٹینم کا اس لیے یہ مختلف اس کی علامتیں ہیں ایک پلورسی میں بھی یہ ہے مثلا بات کار برائیونیا ایسی پلورسی سے بل میں صل دخائی دیتی ہے مگر کام نہیں کرتی تو ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ مریض سے پوچھے کہ یہ پلورسی کیسے شروع ہوئی اس سے پہلے جوڑوں کا درد تو نہیں تھا اگر جوڑوں کا درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا پلورسی شروع ہو گیا تو پھر ابروٹینم سے ہی دوائی اس کا علاج ہوگا تو ہو سکتا ہے پلورسی ٹھیک ہو جا اس کے جوڑوں کا درد پھر دوبارہ شروع ہو جائے تو اس طرح یہ بچوں میں بھی جوڑوں کے دردوں میں بواسیر میں کمر درد میں یہ دوائی کام آتی ہے بشرتے کے یہ انتقال مرض کی علامات اس کے ساتھ ملتے جاتے ہیں تو آج ایک دوائی مکمل ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں عورتوں کے نسخہ جات کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ اب چلتے ہیں نسخہ جات کی طرف مہواری میں بے قیدگی اگر ہو تو سرائنم میں خوراک دیتے ہیں ایک ادار کی پھر نیٹرمیور اور فیرم فاس اور کلکیریہ فاس سکس ایکس میں ملا کر یہ مہواری میں زیادہ بلیڈنگ پیر درد اور کمجوری تو اس کے بعد اگر زیادہ بلیڈنگ پیر درد ہے تو کرکیریہ کارب میلی فولیوم میوریکس یہ تیس میں سبا دپیر شام دیتے ہیں یا مگنیشیا فاس سیلیشیا اور فیرم فاس یہ دیتے ہیں اگر مہواری کے وقت پیر درد ہے تو آرنی کا کولو فائلم بیلیڈنہ دوستوں کی اخراج دے دیں مریضہ آرام سے سوئے گی پھر مہواری کا ٹھیک وقت پر نہ آئے تو سی پیا دوستوں کی اخراج دیتے ہیں تو یہ ہے آج کی عورتوں کی بیماریوں کے نسخے یہ آپ نوٹ کر لیں ضرورت پڑھنے پر ان کو استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ